ان کو فکر نہیں ہے کہ جیل میں ہے کون جیل میں تھا اور کون جیل میں جائے گا ان کا اگر کوئی فکر ہے تو وہ بنیادی مسئلہ کا روٹی کپرہ مکان کا فکر ہے جناب سپیکر اگر اس ملک کے عوام کا کسی سیاسی ایشو سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ معاشی مشکلات معاشی بہران بھرتی ہوئی مہنگائی بے رزغاری اور غربت میں دلچسپی ہے اور وہ جب سیاست کی طرف دیکھتے ہیں سوان کی طرف دیکھتے ہیں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یا اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا امید یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو آپس کے مسئلے ہیں جو اپنے ذاتی مسئلے ہیں جو اپنے سیاسی ایشوز ہیں ان کو سائٹ پر رکھ کے ان کا بنیادی مسئلہ کو تجویہ دیں گے اور مل بیٹھ کے مشفرہ کر کے کنسنسس بنا کے ہم ان کے مسائل کہل پیش کریں گے جنابی سپیکر وزیر اعظم شباز شریف صاحب نے جو پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنا جب قائدہ اطلاف تھا اور اس دفعہ بھی جب وزیر اعظم بنا تو جناب وزیر اعظم صاحب نے چارٹر او ایکانومی کی باب کی اور مسٹر سپیکر یہ پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر او ایکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا ایک کنسنسس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا اور وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا وہ کوئی از خود فیصلہ نہیں ہو سکتا اگر ہم نے ایک نیشنل ایکانومک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشفرہ ہونا پڑے گا ہم جو دوست اس طرف بیٹھے ہم سے بھی حکومت کو بات کرنا پڑے گا اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنا پڑے گا اور اگر ہم مل کے اس ایک ایشو پہ ایک ایسا کنسنسس بنائیں کہ ہم نہ صرف اپنے عوام کو یہ پیغام بیجیں بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام بیجیں مگر انٹرنیشنلی یہ پیغام بیجیں کہ پاکستان نے اپنے بنیادی جو معاشی مسئلے ہیں ان کا حل کے لیے ایک سال پلان نہیں پانچ سال پلان نہیں مگر دس بیس سال کا پلان اپتے کیا ہے اور ہم میں سے جو بھی سیاسی جماعت کل حکومت میں ہوگا وہ اسی پلان کو اسی پلان پر عمل درامت کرے گا تو پاکستان کی میشت اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ پہلا قدم ہوگا جناب سپیکر ہم نے جب اس حکومت کو ووٹ دینے کا وزیراعظم شباہ شریف صاحب کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک اگریمنٹ تے ہو چکا تھا اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم نے جو آنے والے بجت تھا جو آپ کا پی ایس ٹی پی چاروں صوبہ کے تھا ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا اور افسوس افسوس کے ساتھ ہم نے اس شد پہ عمل بھی نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے اپنے ممبران سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس حصہ میں شامل ہوتے تو ہم مصبت طریقے سے آپ کا اس عمل پہ کانٹریبیوٹ کر سکتے شاید اگر ہم مل بیٹھتے تو اس کے نتیجے میں کوئی بہتر ایک ریزلٹ نکلتا اور جو بھی سیاسی کنسنسس سے بات بنتا ہے اس میں زیادہ طاقت ہو لیکن صرف ہم سے یہ بات چیت نہیں ہونا چاہیے تھا جناب سپیکر میرا تجویز وزیر آزم صاحب اور وزیر خسانہ کے لیے یہ ہوگا کہ چارٹرل دی اکانومی اپنی جگہ ہمارا بجت بننے سے پہلے ہمارا پی ایس ڈی پی بننے سے پہلے آپ کے ایلائز کے ساتھ بھی آپ کے اپنے میمبرز کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کو بھی دعوت دیا جائے کہ ہم بیٹھے آنے والے سال کا بجت آ رہا ہے حکومت کا مجبوریاں یہ ہیں پاکستان کے عوام کے مسئلے یہ ہیں آپ کا تجویز کیا ہے جناب سپیکر اس قدم سے بہتری ہی ہوتا کوئی ہم برا تجویز تو آپ نہ مانیں گے نہ ہم آپ کو دیں گے اور اس سے جو ہمارے اپوزیشن کی دوست ہے ان کو کچھ کچھ کرنے کو ملے گا ورنہ وہ ادھر آ کے اعتجاج کر کے چلے جاتے ہیں اس میں اگر ہم ان کا انپورٹ لیتے ان کا اپینین لیتے ان اپینینز میں سے کچھ اپنا بجٹ میں شامل کرتے تو میرا خیال میں سیاسی طور پر آپ کی جیت ہوتا اور پاکستان کو معاشی طور پر بھی ہم بہتر فیصلے لیتے جیسی بھی ہے جناب سپیکر پاکستان کے معاشی حالات کسی سے تکی چھپی نہیں ہے اور چاہاں ہم اس طرف بیٹھیں یا اس طرف بیٹھیں چاہاں ہمارا سیاسی اختلاف ہو یا نہ ہو امید ہے کہ ہم سب اس بات کی دعا گو ہے کہ وزیر عظم صاحب اور ہم کی ٹیم اس قدم میں کامیاب ہو کہ ہم پاکستان کو اس مشکل سے نکارے اس کیلئے جناب سپیکر میں ایک تو پوزیٹیو باتیں پہ بھی زور دینا چاہوں گا ایک تو میں حکومت کو ہم سب الیکشن لڑے اور اس لڑائے میں جو جو معاشی حالات کے مطابق پاکستان کے عوام کے سب سے ورہ مسئلہ ہمارا سامنے تھا وہ مہنگائے کا مسئلہ تھا ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ پانچ سال پہلے معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہے اور اس میں جو انفلیشن کے انڈکیٹرز ہیں وہ تھوڑا سامنے آپ کو پڑھنا چاہوں گا تو پانچ سال پہلے جناب سپیکر ہاتھ کے گا ہے آپ کو پڑھنا چکہ سینکھ کے سار اکڑھنا چاہوں بہت اللہ ٹھ رہے اور دوسف ediyor پڑھنا چاہوں گا اب سالے لڑھ اکاہ اڑھ کی کے قائر خی付 quiet کھとڑھ پڑھ اڑھ بتا applause بہت واحد فدا ابت جسی طریقے گ déplitations by 195% اور اسی طریقے سے milk, edible oil, ڈال have increased by 113%, 21%, 353% جو ایک joint household جس کا انکام پانچے ساتھ پہلے 35,000 روپیز کا تھا تو وہ مل کے جو خاندان کے کھانے پینے کے اشیاں تھے وہ پورا کر سکتے تھے اپنے بچے کے تعلیم کا بند بس کر سکتے تھے دو کمرہ کا گھر میں بھی رہ سکتے تھے اور اتنا سیونگز بھی ہوتے تھے کہ چاہا کوئی medical emergency ہو یا کوئی recreation کیلئے استعمال کرنا پڑے تو ان کے پاس وہ پیسہ ہوتا آج اگر وہی پوری اخراجات اس خاندان کو پورا کرنا پڑتا ہے تو ان کا joint income کو 35,000 روپیز سے آج 70,000 روپیز ہو رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہر سال جو بجٹ لے کراتے ہیں وہ جس کی صورت میں عوام محسوس کرتے ہیں کہ مہنگائی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ کیسے عام آدمی پاکستان کا اس معاشی بوجھ اٹھاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اور ہمارا امید ہے کہ حکومت وہ پولیسیز جاری رکھیں گے جس کی نتیجے میں یہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے اور امید ہے کہ اس مہنگائی کی کمی کو عوام محسوس کریں گے عام آدمی محسوس کریں گے اور اگر پانچ سال میں حکومت صرف اس ایک قدم میں کامیاب ہوتا ہے میرا خیال میں نہ صرف سیاسی طور پہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہوگا مگر پاکستان کی عوام کی سب سے برہمات مطالبہ جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے اڈریس ہوا ہوگا جنابی سپیکر دوسرا جو میں حکومت کا شکریہ کہنا چاہوں گا پریشیٹ کرنا چاہوں گا وہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو 27% اضافہ ہوا ہے اس بجٹ میں اور بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام اب نہ صرف ہمارا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک گولڈ سٹینڈر بنا ہوا ہے مگر انٹرنیشنلی بھی یہ میکنزم اس کا ٹرانسپیرسی اور جس طریقے سے ہم نہ صرف غربت کا مقابلہ کرتے ہیں مگر ویمنز امپاورمنٹ کرتے ہیں یہ انٹرنیشنلی بھی ایک گولڈ سٹینڈر بنا ہوا ہے مختلف ممالک میں ایجپ سے لے کے دوسرے ممالک میں اسی پروگرام کو انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ لائے جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے غریب ترین عورتوں کو مدد کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا کامیابی ہے کہ ہم ایسا کوئی منصوبہ لے کر آئے ہیں ویسے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پاکستان کے باہر بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ باریت میں جو الیکشنز ہوئے ریسنٹلی جو وہاں کا اپوزیشن کا منشور تھا اس میں بھی بین ازیر انکرم سپورٹ کی طرح ایک منصوبہ پیش کیا گیا جنابی سپیکر ہم سب اپوزیشن میں تھے اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں کس قسم کے خطرے تھے باجوہ کون سے ہمارا کامیابیہ نشانے پہ تھے اور یہی بنیادی وجہ تھا کہ ہم سب ایک ہوئے اور ہم نے وہ سیاسی قدم اٹھائے جس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارا سیاسی سیاست کو نقصان ہو نہ ہو ہم نے پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے اور یہ بنیادی مسئلے کو دفاع کرنے کے لیے ایک ہو کے یہ قدم اٹھانا ہے اس میں ہمارا اٹھاروی ترمیم شامل تھا اس میں ہمارا این ایف سی اوارڈ شامل تھا اور اس میں ہمارا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کا سازش بھی شامل تھا اب جبکہ ہم سب ساتھ ہے حکومت وقت نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ وہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو اضافہ کر رہے ہیں اور یہ ایک ہی ٹول ہے جناب اس چاہے آپ نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے یا کوئی آفت آئے کوئی قدرتی آفت آئے جیسے کہ جب سلاب آئے تھے تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا کہ وہ عام پبلک کو ریلیف پہنچا سکے صرف اور صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جس کے تھو ہم نے ان مشکل دنوں میں عوام کو ریلیف پہنچایا تھا اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی ڈاکٹرن کی نتیجے میں ہمارا ہمارا جوئنٹ ایسا ایک منصوبہ جو انٹرنیشنلی اور دنیا بھر میں انکلیمنٹ کیا جا رہا ہے نکل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے کوئی سازش ہو کہ اس کو ختم کیا جائے میں تجویز کرتا ہوں پاکستان پیپلس پارٹی انشاءاللہ اس پہ کام کرے گی اور آپ سب کو اپوزیشن سمیت اس عمل میں شامل کریں گے کہ ہمیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو کانسٹیجیوشنل پوٹیکشن دلوانا چاہیے تاکہ کوئی آگے جا کے ایسے اپنے غریب ترین عورتے کو اس ملک کی غریب طبقہ کو دلانا چاہیے کہ آگے جا کے انشاءاللہ یہ منصوبہ جاری رہے گا جیسے وہ آج چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جنابی سپیکر جو حکومت نے ٹیکس کے حوالے سے فیصلے لیے ہیں وہاں بھی میں نے بہت کوشش کی کہ میں وہ مصبت چیزیں نکانو جس میں میں آج وزیر خزانہ صاحب کو تعریف کروں شکریہ ادا میرے لئے تو بہت مشکل تھا جنابی سپیکر ہمارا سیاسی فلسفہ پروگرسیف ٹیکس سیسشن میں یقین رکھتا ہے اور ہر حکومت جس نے یہ کرسی سنبھالا ہے اور یہ ذمہ داریہ سنبھالیں ہیں ہم کہتے تو ہے کہ ہم نے ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہے اور پھر ہم حکومت اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم غریبوں پہ ٹیکس نہیں ڈالیں گے امیروں پہ ٹیکس ڈالیں کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو پکریں گے مافیاز کو پکریں گے مگر آم آدمی کو ریلیف پہنچائیں گے مگر افسوس کے ساتھ جنابی سپیکر اس میں ہم ابھی تک ناکام رہا اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات ہے جہاں ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس بیس کو بھرانا ہے تو ہمیں کمپیٹیٹیو ٹیکسیشن کرنا چاہیے ہمیں پیونٹیو ٹیکسیشن نہیں کرنا چاہیے ہمیں ٹیکسیشن ایسے کرنا چاہیے جیسے ہم وعدے میں کرتے ہیں کہ ڈیریکٹ ٹیکسیشن ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہے ان بڑے بڑے کمپنیز کے لیے افسوس کے ساتھ ہر بجٹ جو ہے وہ انڈیریکٹ ٹیکسیشن پر زور دیتا ہے اور انڈیریکٹ ٹیکسیشن کا نقصان جو بوجھ ہے وہ آم آدمی اٹھاتا ہے اس بجٹ میں بھی سیبنٹی فائف تو ایٹی فائف پرسنٹ آف آر ٹیکس ریجیم is انڈیریکٹ ٹیکسیشن جنابی سپیکر تو اگر انڈیریکٹ ٹیکسیشن ہوگا تو پھر ہمیں قوام دوز غریب دوز آم آدمی کا بجٹ تو پاس نہیں اس بجٹ سے یہ انڈیریکٹ ٹیکسیشن سے جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا جائے گا وہ آم آدمی اٹھائے گا اور ہمیں ایسے فیصلے لینے چاہیے جس سے آم آدمی کو تکلیف نہ ہو امیروں کو ضرور اگر تکلیف ہونا ہے وہ ہو ہم نے صوبہ سندھ میں جب سے کوئی ٹیکسیشن کے اختیارہ آپ ملے ہیں تو امپروف کرتے جا رہے ہیں ہم نہ صرف اپنا ٹیکس کلیکشن مگر ہمارا ٹیکس بیس میں ملی اور ہمارا جو طریقے کار رہا ہے وہ اتنا کہ ہم کمپیٹیٹیو ریٹس رکھنے کے کوشش کرتے ہیں تاکہ باقی صوبوں کے مقابلے میں ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو ہم ساتھ ساتھ نیب ایف آئی ای انٹی کرپشن کے استعمال نہیں کرتے ہیں ہم بزنس کمیونیٹی کو ڈرانے یا دھمکانے کے کوشش نہیں کرتے ہیں ہم ان کو ٹیکس نیک میں کوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سٹریٹیجی زیادہ کامیاب رہا ہے جو پچھلا حکومت تھا ان کا پورا زور یہ تھا کہ نیب ہو ایف آئی اے ہو یا جو بھی ہو یہ ان ٹولز کو استعمال کیا جائیں تاکہ ہم اپنا ٹارگٹس کو میٹ کرسکیں یہاں وہ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے جنابی سپیکر اگر یہ حکومت وہی طریقے کار اپنائے گا تو وہ بھی ناکام رہے گا ہمیں اپنے عوام کے ساتھ مل کر ایک ایسے پالسی لے کر آنا پڑے گا جو کہ کامیاب بھی ہو اور جس کی نتیجے میں نہ صرف ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ ہو مگر ہمارا ریونیو میں اضافہ ہو مسٹر سپیکر اسی ٹاپک کے حوالے سے میں نے جب وزیراعظم صاحب پہلی دفعہ وزیراعظم بنا پھر اس دفعہ بھی جب پہلی دفعہ وزیراعظم بنا اور جب پچھلے حکومت بھی تھا ہمیں ایک پروپوزل لیتے آ رہے ہیں اور میں ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر اگر اس پر عمل درامت کیا جائے تو شاید آگے جا کے ہمارے باقی پولیسیز پہ اس کا اثر ہو جب سیلز ٹاکس آن سرویسز سارے صوبے کو دیوولف کیے گئے تو تمام صوبے نے اپنے ریونیو بروڈز کریئیٹ کیا اور ان کا اپنا جو سیلز ٹاکس آن سرویسز کا کلیکشن ہے تمام صوبے سندھ منجاب اپنی جگہ مگر پختون خواہ اور بلوچستان بھی ان کا پرفارمنس وفاقی ادارہ ایف پی آر کا پرفارمنس سے بہتر آئے جناب اس بھی تو not only is this an indictment on our tax collection system مگر انہی سے جن سے آپ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ بہتر پارسی لے کر آئیں گے وہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے ان کا پرفارمنس بلوچستان بورڈ ریونیو کا پرفارمنس سے بہتر نہیں ہے جناب اس بھی تو ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس وفاقی حکومت کے پاس sales tax on goods آج بھی موجود ہے آپ اگر اس tax کو ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کریں مگر اتنا کریں کہ صوبوں کے ساتھ مل کے آپ ہمیں یہ collection دلوائیں ہم آپ کے لئے وفاقی حکومت کے لئے sales tax on goods صوبائح حکومت collect